ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرکند ہجرت کر گئی کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آک کا پجاری بڑا سخی سردار تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں بیوہ ہوں مسافر ہوں میری بچی ہیں مجھو ٹھکانا چاہیے اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل وہ کہنے لگے یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس آک کا پجاری کہ میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں پردیس میں ہوں ٹھکانا چاہیے اس نے ایک دا اپنے بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائیں تھی دیکھ کر اپنے گھر آکے سمرکنٹھن ڈالا کہا ہے کھانا کھلایا سلایا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا جنت میں خوبصورت علی شان محل ہے سونے چاندی کا دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پر کوئی دلیل پیش کر تو ایک دم گھبر آکے پھر آپ نے بڑے اس سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی تو اس سے دلیل مانگنے لگا سند مانگنے لگا دور ہو جائے میری نظروں سے کھلوئی تو اس کی چیخ و پکار کہا وہ کہاں گئی وہ عورت و بچیاں والی کہاں گئی پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آک کا پجاری تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دھار 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 دروازے پہ دستک دی وہ باہر نکلا کہ کیا ہوا کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو وہ ہماری میمان ہے کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا وہ کہاں تین سو دینار تین سو دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں کہا تین سو دینار رہ لو وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب کیسے واپس کرو آپ نے خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں میں بھی اسی خواب میں موجود تھا پھر آپ میری طرح متوجہ بھی فرمایا کہ تُو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دیا ہے اور تیرے لیے جنرل کا فیصلہ کر دیا ہے کہا میری آنکھ ہم سب کلمہ پڑ چکے ہیں ہم سب ایمان لات چکے ہیں اب میں یہ واپس نہیں کروں گا بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں قابل قدر ہیں کیونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتے ہیں انتہا ہو جاتے ہیں اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو بجب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو تحقیق میں نہ پڑھا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سعودہ کر رہے ہو اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو موسیقی